مہترم ناظرین اکرام اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا نہ تھا وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا اور بہت برا گھاٹ ہے جس پر وہ لائے جائیں گے اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ یعنی انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند بستیوں کی حالتیں ہیں جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ کی جڑک کاتی جا چکی ہے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے اور انہوں نے ان کو تباہی میں ہی زیادہ کیا اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہے بے شک اس کی پکڑ سخت دردناک ہے بے شک اس میں اس شخص کے لئے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ ایسا دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے اور ہم اسے ایک مقرر وقت تک ہی مؤخر کر رہے ہیں جب وہ دن آئے گا تو کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا پھر ان میں سے کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے والا ہے اور لیکن جو لوگ نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے یہ اللہ کا انعام ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مَّا يَعْبُدُ هَا أُولَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءُم مِّن قَبْل وَإِنَّا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوس پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان معبودوں کے متعلق کسی شک میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں یہ تو اسی طرح یعنی غیر اللہ کی پوجا کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دینے والے ہیں ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر بارہ میں پارے کا نوان رکو جس کے اندر سورہ سورہ نمبر گیارہ کی چودہ آیتیں ہیں آیت نمبر نائنٹی سکس سے آیت نمبر ایک سو نو تک نائنٹی سکس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ نشانیاں لے کر آئے اور ان کے نام ماننے والوں کا انجام یعنی فیرون کا انجام کتنا برا ہوا اس کے بعد آیت نمبر سو پر غور کیجئے بہت ساری بستیوں کی یہ واقعات ہیں جس کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا کچھ بستیوں کی نشانیاں تو ہیں اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جو کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح ہو گئی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی تو اللہ تعالی نے کچھ بستیوں کو باقی رکھا ہے نشانی کی طور پر اور کچھ بستیوں کو اللہ تعالی نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے پھر آگے کہا آیت نمبر ایک سو ایک ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور کل قیامت دن ان کے معبودان باطلہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے آئندہ بھی اللہ تعالی ظالم بستیوں کو پکڑنے والے ہیں اس لئے کہا آیت نمبر ایک سو دو میں ہے آپ کے رب کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے ظالم لوگوں کو پکڑتا ہے اور بے شک آپ کے رب کی جو پکڑ ہے وہ دکھ دینے والی ہے اور تکلیف والی ہے اللہ تعالی لوگوں کو محلت دے رکھا لیکن جب وہ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں سعی بخاری کتاب تفسیر حدیث نمبر 4686 اللہ تعالی ظالم کو محلت دے رکھا ہے لیکن جب وہ گرفت میں لے لیتا ہے پکڑ لیتا ہے پھر وہ کبھی محلت نہیں دیتا چھوڑتا نہیں ہے آیت نمبر 103 سے 109 کے درمیان ہے قیامت کی دن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا وَظَالِكَ يَوْمُ مَشْهُود سب لوگ حاضر کیے جائیں گے وہ دن ایسا ہوگا بس سب لوگوں کو وہاں پہنچنا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسْعِيد کچھ لوگ بدبخت ہوں گے کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے جو برے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے خالدی نفیحہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے پھر اس کے بعد جو لوگ جنت کے اندر جانے والے ہیں خالدی نفیحہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے یہاں آیت نمبر 108 کے اندر جو ذکر ہوا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَا عَرَبُ جب تک آسمان و زمین باقی ہے تو اس سے کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا کیا جی نہیں یہ عربوں کی عادت ہے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں جب تک آسمان و زمین باقی ہے تب تک ایسا ہوگا اس لئے تو خالدی نفیحہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اور دوسری جگہ بھی تو آیا خالدی نفیحہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے عطاءن غیر مجزوز آیت نمبر 107 میں بھی آیا اور اس کے بعد آیت نمبر 108 میں بھی ہے جنتی لوگوں کے لئے جب یہ آیا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی ہے لیکن ہمیشہ رہیں گے ایسا نہیں یہ تو ایک محاورہ ہے عطاءن غیر مجزوز یہ تو اللہ کی طرف سے عطاء ہے اللہ نے دیا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے یعنی جنت کے اندر جنتی لوگ رہیں گے انہیں کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جہنم سے بچا لے جنت کے اندر داخل کر دے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ